نیشنر پہتر پارٹی زندہ آباد پاکستان 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 لیجی بی سرکار کے اندر سرکار پہتر پارٹی زندہ آباد بیٹریوں نے سینہ کے اوپر سیکیورٹی فوسز کے اوپر حملہ کیا جس میں کافی ساری پاکستانی اتنک وادی جو ہیں وہ مارے گئے کچھ پکڑے گئے اور اس سے پہلے بھی پاکستانی اتنک وادیوں کو پکڑا گیا ہے مارا گیا ہے اور پاکستان کی انوالمنٹ جو ہے کشمیر کے اندر پوری طرح ثابت ہو جانے کے باوجود بھی کے اندر سرکار جو ہے وہ موک درشک بن کے بیٹھی ہوئی ہے جہاں پاکستان انتر راشتری سمودائے کے پاس جا کر غیر قانونی طریقے کے ساتھ کشمیر کا رونا رو رہا ہے وہیں کے اندر سرکار انتر راشتری سمودائے کو یونائٹڈ نیشنز کو کنمنس کرنے میں پوری طرح سے وفل ہوئی ہے کہ پاکستان کس قدر ہمارے آنترک معاملوں میں دخل اندازی ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ آتنک واد فیلا کے اس ریاست میں ایک بہت ہی ٹیرمیسٹیزم کا محول جو ہے اس نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیندر سرکار کو یہ مسئلہ پوری شدت کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ اٹھانا ہوگا انٹرنیشنل پریٹرنٹی کے ساتھ اٹھانا ہوگا اور پاکستان کو ایک ٹیررنسٹ نیشن ڈیکلیر کرنا ہوگا اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ریاست میں جو موجودہ حالات ہیں اس ستتی میں سمنھ ہونے کی کوئی بھی سمبھابنہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے لہٰذا ایک ماتر وقلب یہی ہے کہ ریاست کے اندر راج پال شاسن جو ہے وہ لاغو کیا جائے اور پردان منطری مہودیہ ایک آل ریکوگنائز پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جمہو کشمیر کی ان کی خود میٹنگ کال کریں کیونکہ گرہ منطری کے آنے کے بابیود بھی کوئی بھی جو ہے ستتی میں جو ہے سدھار نہیں ہوا ہے اور لوگ آج بھی نراش ہیں ان کے میٹنگ کرنے کے بعد بھی کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ نہیں لے پائے ہیں اس لیے پردان منطری مہودے کو دیریکٹلی اس ستتی میں انٹروین کرنا ہوگا تاکہ اس ریاست کو ہم جو ہے دہشت گردی کے محول سے سب مل جل کے باہر نکال سکیں سب مل جل کے باہر نکال سکیں